سب یہ جو غسل کے معاملات ہیں اس میں کیا حکم کیا ہے بنیادی طور پر کیا ہے حکامات ہیں اور اس سے پہلے ایک اور سوال میں جیسے ہم تصویر کی بات کریں کچھ لوگ ویڈیو کال بھی کبھی ایک ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں پہنچ پایا تو وہ آخری مطبع کہتا ہے اگر اس کا کوئی دوست ہے قریبی عزیز ہے وہ بیرون شہر ہے شہر سے اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس کے جنادے میں شریک ہو پائیں یا اس کو دیکھ پائیں یا کوئی بیرون ملک ہے وہ آ نہیں سکتا ہے تو اس سلسلے میں کوئی اجازت ہے یا پابندی ہے دیکھیں اگر تو ہم فی زمانہ دیکھیں تو ویڈیو اور یہ جو تصاویر ہیں جو موبائل کے اندر ہوتی ہیں اس کے اندر اتنے لوگ وہ اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں یا یہ کہہ لیں کہ عموم بلوہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ویڈیو دکھانا اور دیکھنا یہ بھی شرن جائز نہیں ہے تو پھر جتنے بھی اسلامی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی سوال یا نشان بن جائیں گے آپ کا درس و تدریس والے جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے اس لیے جو آج کے علماء ہیں انہوں نے بہرحال اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ویڈیو کال کی حد تک یا جو موبائل کے اندر چیزیں ہوتی ہیں ان کی اجازت ہے اس میں کوئی قباط نہیں ہے کسی کا آپ نے چہرہ دکھانا ہے اور ظاہر ہے کہ اتنی دور سے وہ بندہ چلے گا آ کے صرف مید کا چہرہ دیکھنے کے لیے تو اگر آپ اس کو ویڈیو کال کے ذریعے دکھا دیتے ہیں میرا خیال ہے اس میں گنجائش ہونا چاہیے سہولت سہولت اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس میں پھر وہ اگر خاتون ہیں تو وہ اس کا احترام اسی طریقے سے پھر ملحوظے خاطر رکھنا پڑے گا اگر تو خاتون ہے تو پھر اس کا چہرہ تو غیر مہارم کو چاہے ویڈیو کال کے ذریعے ہو یا ویسے ہو وہ تو جائز ہی نہیں ہے اس کے تو اب پردے کا احتمام کرنا جتنے اس کے ورسا یا اس کے جنازے کے اندر شریک لوگ ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ باقی جتنے مسلمان ہیں ان سب کے اوپر لازم ہے کہ اب اس کے پردے کا خیال کریں زندگی میں بھلے سے اس نے پردہ کیا تھا نہیں کیا تھا زندگی میں وہ جیسے مرضی بزاروں میں چلتی پھرتی تھی بے پردگی والے معاملات اللہ نہ کرے کرتی تھی تو اب جو فوت ہو گئی وہ ان کے ذمہ ہیں جو زندہ ہیں زندگی جتنے لوگ اس کے ورسا ہے ان کے اوپر لازم ہے کہ اس کے پردے کا مکمل احتمام کریں اس کا چہرہ کسی غیر محرم کو نہ دکھائیں بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ خاتون کی مید کو رات کے اندرے میں اٹھانا چاہیے رات کے اندرے میں اٹھانا چاہیے چلے آگے بڑھتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ ہے جتنے بھی لوگوں میں دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا وارس اپ نمبر اس وقت آپ اپنی ٹیلیوین سکرین پر موبائل سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے آپ وہ سوالات بھیجیں اور آپ کے جوابات پھر ہم اپنے مفتیان کرام سے رہیں گے ایک عبداللہ ملک صاحب کا علامہ صاحب سوال ہے کہ رفع دین کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے لازم ہے نماز میں نہیں ہے بنیادی طور پر اس بارے میں حکم کیا ہے دیکھیں ہمارا موقف تو یہی ہے کہ افتتائی صلات یعنی نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا سنت ہے اس کے بعد رفع الیدین ہمارا نکتہ نظر جو فقائع امت سے ہم تک پہنچا خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جو نکتہ نظر ہے جو تعبیر اور تشریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افتتائی صلات کے وقت رفع الیدین فرمایا اس کے بعد رفع الیدین ترک فرما دیا تھا لیکن اس میں میں یہ ارز کر دوں آپ کے توسط سے کہ تشدد اختیار کرنا مناسب نہیں ہے تشدد کس طرح سے رفع الیدین کرنے پر آدمی یہ کہے کہ رفع الیدین ہی اصل ہے یہی کریں گے ترک رفع الیدین سے نماز نہیں ہوتی یا خلاف سنت ہے یہ نکتہ نظر امت کے اندر انتشار کا سبب تو بن سکتا ہے اتحاد کا سبب نہیں بن سکتا ہمارا نکتہ نظر ہم ترک رفع الیدین والے ہیں رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود قائلین رفع الیدین کے لئے سخت نکتہ نظر یہ نہیں ہے وہ اگر کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک خوبصورت جو بات اپنے بڑوں سے سنی کہ اللہ کریم کو اپنے حبیب کی ہر آدہ اتنی پیاری ہے کہ وہ قیامت تک وہ آدہ آدہ ہوتی رہے گی ہمارا نکتہ نظر یہ ہے کہ رفع الیدین کے بغیر نماز وہ زیادہ باعث سواب زیادہ افضل اولہ ہے اور رفع الیدین والی نماز جو پڑھتے ہیں نماز ان کی بھی ہو جاتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ رفع الیدین سے پڑھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مختلف جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اگر ہم حرم میں بھی دیکھتے ہیں وہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی آپ کو مخصوص حلقہ ہے لوگوں کا جو کہ رکوع جانے سے پہلے رکوع کے بعد بھی فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر سجود کا بھی رفع الیدین تو وہاں بھی ثابت ہے لیکن جو کرنے والے ہیں رکوع جاتے رکوع سے آتے تو وہ سجدے کا رفع الیدین تر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وہاں تر کیا تو ہم یہاں تر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ سنن سے ثابت کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ آپ جس بھی خیال کے اوپر ہیں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ کر لیں گے تو بھی نماز ہے اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو بھی نماز کی حیثیت کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے نہیں بلکل بھی نہیں کہیں بھی نہیں ہیں ہمارے علماء کا نکتہ نظر یہی ہے کہ آپ دونوں صورتوں میں ٹھیک ہیں جی بلکل دیکھیں رفع الیدین کا کرنا یا نہ کرنا یہ احادیث مبارکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے احادیث پر عمل کر رہے ہیں اور جو ترکے رفع الیدین کرتے ہیں یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے یا رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین ہاتھوں کو یعنی نہیں اٹھاتے تو وہ بھی حدیث پر عمل کرتے ہیں اس میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ والی جو حدیث ہے وہ اصل قرار پاتی ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائین کے سامنے جو نماز پڑھی اور اسی طرح نماز پڑھی رفع الیدین کے بغیر اور آپ نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں مفہوم حدیث ہے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں تو اس طرح نماز پڑھی تو صحابہ میں سے کسی نے اتراز نہ کیا اور وہ اتراز نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ترک رفع الیدین یہ سنت ہے اور جو بندہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اگر امام شافی علیہ رحمہ یا امام مالک یا جتنے بھی آئمہ عربہ ہیں ان میں سے کسی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے رفع الیدین کرتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی یہ کہنا کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز ہوگی یا رفع الیدین کے بغیر نماز ہوگی یہ حتمی رائے قائم کر دینا اب اس میں دیکھیں نا حضرت امام شافی علیہ رحمہ آپ کا عمل دیکھیں کہ آپ اتنے بڑے مجتحد ہیں اور آپ کے جو مقلدین ہیں آپ کے ماننے والے کثیر تعداد میں ہیں اس کے باوجود جب آپ امام عظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کے مزار شریف پہ جاتے ہیں تو وہاں نماز ادا کرتے ہیں تو رفع الیدین کے بغیر نماز ادا کی تو کسی نے پوچھا حضور آپ تو ساری زندگی اس بات پر دلائل دیتے رہے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے صاحب مزار سے حیاء آتی ہے کہ میں ان کے سامنے اپنی تحقیق پیش کروں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی ادا ہے وہ تا صبح قیامت جاری اور ساری رہے گی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنے والے بھی تا صبح قیامت جاری رہیں گے اور اسی طرح جو اس کے بغیر پڑھتے ہیں محمد سلطان صاحب کا سوال ہے کہ نماز فجر کے بعد کوئی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے بلکل نماز فجر کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن عند اللہ ناف سنت اور نوافل نہیں ہے جب تک اشراق کا وقت نہ ہو جائے لیکن قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن قضا نماز پڑھنے کا بھی جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے کہ مسجد میں بعض امات نماز ادا کی اور فوری بعض بندہ قضا نماز پڑھنے لگ جائے مسجد میں ہی جو نمازی حضرات تشریف لائے ویتھ ان کے سامنے تو اسے علماء نے مکروہ لکھا ہے اس کے بعد تو ہمارے ہاں سنت اور نفل نہیں ہے تو ایک آدمی وہ قضا نماز اپنی پڑھ رہا ہے تو اظہار کر رہا ہے بھئی میں نے نماز کو قضا کی ہے اور نماز قضا کرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے ٹھیک لیکن پڑھی جا سکتی ہے تین اوقات کے علاوہ جب بھی آپ چاہیں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن اصل چیز وہی ہے کہ اپنی اس گناہ کو اس قضا کرنے والے گناہ نماز کی ادائیگی کا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا یہ قضا کر رہا ہے تو اس گناہ کو چھپانا چاہیے تین اوقات کون سے ہیں کہ جب سورج نکل رہا ہو جب سورج غروب ہو رہا ہو یا سورج زوال پہ ان تین اوقات کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں